سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وَاللَّعْنَةُ الدَّائِمَةُ عَلَىٰ عَدَائِهِمْ عَدَائِ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ لِقَائِ اللَّهِ عِبَادَ اللَّهِ اُوْسِيكُمْ وَنَفْسِي بِتَقْوَ اللَّهِ اِتَّقُوا اللَّهَ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى بندگانِ خدا آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وسیعت کرتا ہوں دعوت دیتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں اور تقوی کو اپنی زندگی کے لیے بنیاد قرار دیں تقوی کے سائے میں زندگی بسر کریں تقوی الہی نظامِ حیات ہے انسان کے لیے ترزِ حیات اندازِ زندگی ہے چونکہ زندگی اللہ کی طرف سے ہے زندگی کے قوانین و اصول اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہیں اور زندگی کا انداز بھی اللہ ہی نے مقرر کیا ہے اس کا نام تقوی رکھا ہے لیکن جن لوگوں کو تقوی کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہیے وہ تحذیب کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں تحذیب وہ دین ہے یا زندگی کے اصول اور قوائد و زوابط جو آبا و اجداد نے بنائی ہیں آبا و اجداد خصوصاً سرزمین پاکستان کے آبا و اجداد مسلمان نہیں تھے ہندو تھے بدھ مذہب کے پیروکار تھے سکھ تھے دیگر ادھیان کے ماننے والے تھے انہوں نے یہ تحذیب بنائی اور اپنی اولادوں کو اور نسلوں کو منتقل کی بعد میں بے شک مذہب تبدیل ہو گیا دین بدل دیا لیکن تحذیب نہیں بدلی ہندو سے مسلمان ہو گئی لیکن تحذیب وہی آ رہی ہے اس تحذیب کے سائے میں زندگیاں بسر کر رہی ہیں اس گمان و تواہم کے ساتھ کہ ہم مومن ہیں اور ایمان کے مطابق زندگی بسر کر رہی ہیں اور ہمارا انجام ایمان والوں جیسا ہوگا مومنوں والا ہوگا یہ تخیل ہے خیال خام ہیں کہ ہم زندگی آبا کی طریقے پر گزاریں اور آقبت و انجام خدا کے طریقے پر ہو ہمارا ہم تحذیب کے دامن میں پرورش پائیں اور آقبت ہماری بحیشت ہو جنت ہو اور آخرت ہماری الہی ہو باتقوی لوگوں جیسی ہو یہ تخیل ہے تو وہم ہیں قرآن مجید کا بھی فرمانا ہے تل کا امانی کم یہ فقط تمہارے اندازیں ہیں تخمینیں ہیں اور غلط ہیں آخرت کے بارے میں اللہ کے بارے میں ذاتِ خدا وان تبارک و تعالیٰ کے مطالق تمہارے اندازیں ہیں وہ تخمینیں ہیں اگر تخمینوں اور اندازوں سے باہر اور حقیقت کے مطابق زندگی بسر کرو تو اللہ نے تمہاری زندگی کے لیے دین مقرر کیا ہے اور دین کی بنیاد تقویٰ قرار دیا ہے تقویٰ کی تفصیل بھی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہے اور سنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آلِ رسول و اہلِ بیت و پیروانِ اہلِ بیت نے تقویٰ کی زندگی با تقویٰ کی حقیقت تفصیل سے بیان فرمائی ہے قرآن کریم میں تقویٰ کے لیے ایک فاصل یہ ذکر فرمائی گئی ہے کہ متقین کا مقام کیا ہے آقبت کیا ہے آخری انجام و فرجام متقین کا کیا ہوگا اللہ کی بارگاہ میں اس دنیا میں اس کائنات میں موت سے پہلے اور موت کے بعد متقین کا درجہ و مقام قرآن کریم نے ذکر فرمایا ہے ان آیات میں سے جن میں متقین کی آقبت کا ذکر ہے اور مقام و منزلت کا تذکرہ ہے اس میں سے ایک سورہ مبارکہ زخرف کی آیہ سڑھ سٹھ ہے اس آیہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمانہ ہے کہ جب لوگ یہ زندگی گزار کے اپنے اپنے اندازے اور اپنے اپنے طریقے سے اپنے اپنے انداز سے زندگی بسر کر کے بلاخر آخرت میں یکجہ ہونا ہے محشر میں سب کو محشور ہونا ہے وہ شمار ہونا ہے بارگاہِ خدا میں قیامتِ قبرہ اور پھر اس کے بعد محشرِ الہی میں تقوی وہاں زیادہ نمائیہ ہوگا اور طرزِ زندگی کا فرق زیادہ وہاں پر کھل کے سامنے آئے گا ابھی ہماری زندگی میں تقوی کا فرق ہونا چاہیے چونکہ قرآن کا اسرار ہے کہ فرق ہونا چاہیے مومن و فاسق میں فرق ہونا چاہیے لیکن جمہوریت میں فرق نہیں ہے جمہوریت میں مومن بھی ووٹ ہے فاسق بھی ووٹ ہے جمہوریت میں دونوں کو مساوی حقوق حاصل ہے مساوی درجہ ہے ایک جیسے ہیں ان میں کوئی فرق نہیں ہے لیکن دین کے لحاظ سے فرق ہے دین کے لحاظ سے فاسق کسی نظام کے کسی عمل کا احددار نہیں ہو سکتا غیر متقی انسان کچھ بھی اس کے حوالے نہیں کیا جا سکتا اس پہ بروسہ نہیں کیا جا سکتا اس کو کوئی ذمہ داری مسئولیت نہیں دی جا سکتی جو فاسق وہ فاجر ہے اور دین کے دائرے سے باہر زندگی بسر کر رہا ہے دینی ذمہ داری ہیں فقط مومنین کے لئے ہیں متقین کے لئے ہیں لیکن چونکہ ہم دین میں تو زندگی نہیں گزار رہے ہیں تحضیب میں زندگی گزار رہے ہیں اور تحضیب کے نظام کے مطابق مومنین ووٹ دیں فساق و فوجار کو کہ وہ آ کر ان کے اوپر حکومت کریں نہ صرف فرق نہیں ہے مومن و فاسق میں بلکہ فاسق کو ترجیح حاصل ہے آبائی نظام میں مومنین کے اوپر مومنین پیروکار شمار ہوتے ہیں فساق کے کسی علاقے میں جائیں تو مومنین رئیت ہیں کسی فاسق و فاجر نواب کسی فاسق و فاجر سردار کسی فاسق و فاجر چودری وڈیرے کے جو دین سے باہر ہے مومنین اس کے خدمت گزار ہیں یہ غیر الہی نظام کی شکل ہے جس میں ابھی ہم رہ رہے ہیں دین کے لحاظ سے دنیا میں بھی مومن اور فاسق میں فرق ہے متقی اور غیر متقی میں فرق ہے ہم اس فرق کو آبائی نظام کی وجہ سے بروے کار نہیں لاتے اور اس کے مطابق کوئی تقسیم نہیں کرتے لیکن آخرت میں چونکہ خالصتاً اللہ کا حکم ہوگا ہمارا اختیار یہیں دنیا میں ختم ہو جائے گا اور حکم و حکومت اللہ کی ہوگی لمن الملک اليوم للہ الواحد القحار اس وقت حکومت و حکم فقط خداِ واحد و یکتا و قحار و خداِ غالب کی حکومت ہوگی آخرت میں قرآن کریم کا فرمانہ ہے کہ جب محشر میں یہ سب لوگ جمع ہوں گے اس وقت عجیب منظر ہوگا اور ایک دلچسپ صورتحال محشر میں دیکھنے کو ملے گی وہ یہ ہے کہ حَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا الصَّاعَةَ أَن تَعْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ان لوگوں کو خبر بھی نہیں ہوگی اور ناغہن وہ مرحلہ ساعت کا قیامت کا آ پہنچے گا اور یہ احساس نہیں کرتے ہوں گے شعور نہیں ہوگا محسوس نہیں کریں گے ناغہان عالم قیامت ان کے سامنے پرپا ہو جائے گا اور اس وقت یہ صورت ہوگی الْاَخِلَّاوْ يَوْمَئِذِنِ بَعْضُهُمْ لِبَعْدِ عَدُوبٌ قیامت میں اخلہ خلیل کی جمع ہے و جمع ہے اخلہ جیسے جلیل کی جمع ہے اجلہ اسی طرح خلیل دوست خلیل کی جمع ہے اخلہ جو لوگ یہاں دنیا میں دوست ہیں آپس میں خلیل ہیں تعلقات ہیں ان کے دوستیاں ہیں اور اکٹھے ان کا اٹھنا بیٹھنا ہیں یہ سب قیامت میں ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے دنیا کے دوست قیامت میں دشمن ہوں گے ایک دوسرے کے ایک دوسرے کے خلاف گواہیاں دیں گے ایک دوسرے پر بہتان لگائیں گے ایک دوسرے کو مجرم ٹھہرائیں گے ان میں سے ہر ایک کہے گا کہ اسے دوہرہ عذاب دیں میرے اس دنیاوی دوست کو یہ خود بھی گمراہ تھا اور اس نے مجھے بھی گمراہ کیا ہے اللہ تعالیٰ سے تقاضہ کریں گے کہ خدایہ اسے دوہرہ عذاب کر دو گناہ عذاب کر ایک اس وجہ سے کہ اس نے ہمیں گمراہ کیا ہے دوستی کے آڑ میں دوستی کے بہانی اور دوسرا خود گمراہ تھا یہ اس لیے دوہرہ عذاب دیں اس کو خلیل دوست رفیق زندگی کے اندر انسان کے لیے لازمی ہے اور ایک نارمل انسان معمولی انسان جو بیمار نہ ہو خوب لا محالہ بنا لیتا ہے اپنے دوست بعض استثناء ایسے لوگ ہیں جو کسی کو خلیل نہیں بناتے دوست نہیں بناتے ہیں لیکن وہ کوئی نہ کوئی مشکل ہوتی ہے ان کے اندر جو کسی کو اپنا ساتھی دوست نہیں چنتے زندگی کے اندر اکثر لوگ بناتے ہیں اپنا کسی نہ کسی کو خلیل بناتے ہیں لیکن جن میاروں پر خلیل بناتے ہیں وہ میار نادرست ہیں غلط ہیں بعض مفادات کی بنا پر کسی کو اپنا دوست بناتے ہیں اکثر دوستیاں مفادات کی دوستیاں ہے جب دیکھتے ہیں کسی شاکس کے پاس پیسے ہیں وہ ہمیں کھلا پلا سکتا ہے عیش اشرت کرا سکتا ہے کوشش کرتے ہیں اس کے دوست بن جائیں یا اگر اس کا کوئی مقام و منصب ہے پوسٹ ہے اس کی کوشش کرتے ہیں اس کے دوست بن جائیں تاکہ ضرورت کے وقت یہ ہمیں کام آئے مختلف مفادات انسان کے مالی مفادات ہو سکتے ہیں خاندانی مفادات ہیں ذاتی مفادات ہیں سیاسی مفادات ہیں کاروباری مفادات ہیں اور لینڈین کے مفادات ہیں مفادات کی بنیاد پر فائدوں کو دیکھ کر دوستیاں بناتے ہیں بعض لوگیں اپنی حقیقی بھائیوں کے ساتھ محبت نہیں رکھتے تعلق نہیں رکھتے لیکن مفادات کی وجہ سے دوسروں سے تعلق رکھتے ہیں بھائی کے ساتھ الیک سلیک نہیں ہیں رشتدار کے ساتھ نہیں ہیں ماں باپ کے ساتھ نہیں ہیں اپنے عائزہ و اقارب کو چھوڑ دیتے ہیں لیکن اجنبی اور بگانہ لوگوں سے تعلق قائم کرتے ہیں دوستانہ چونکہ مفادات انہیں بھائیوں سے حاصل نہیں ہوتے اور دوسرے لوگوں سے یہ مفادات کی توقع رکھتے ہیں اور ان کے ساتھ تعلق بھی رکھتے ہیں یہ لوگ یہ ایک بنیاد ہے دوستی کی مفادات اور یہ دوستیاں اسی وقت تک قائم رہتی ہیں جب تک مفادات حاصل ہو رہے ہیں پورے ہو رہے ہیں جو ہی مفادات کو ٹھیس پہنچتی ہے یہ کمی آتی ہے یہ دوستیاں فوراں ٹوٹ جاتی ہیں کچھ دوستیاں ہوا و حوس کی بنیاد پر ہیں خواہشات کی بنیاد پر ہیں شہوات کی بنیاد پر ہیں ایک آدمی کسی دوسرے کا دوست بن جاتا ہے یا اسے دوست بنا لیتا ہے ہوسرانی کی وجہ سے خواہش کی وجہ سے خواہش اس کو اکساتی ہے کہ کسی کے قریب ہو جائے اشتہا اکساتی ہے اشتہا میں سے ایک کھانا ہے ایک انسان ہے کھانے کا عاشق ہے اور اسے معلوم ہے کہاں اچھا کھانا ملتا ہے لذیذ کھانا ملتا ہے وہاں اس لوگوں کے یہ اس خاندان کا دوست بن جاتا ہے کھانے کی وجہ سے جس طرح بہت سارے لوگ تاریخ میں ہیں کہ امیر المومنین کے ساتھ ہی تھے اور امیر المومنین کے ہاں کھانا معمول سے بھی نیچے ملتا تھا چونکہ خود امیر المومنین خلیفہ ہوتے ہوئے امیر المومنین ہوتے ہوئے خشک جو کی روٹی ان کا کھانا تھا یا کوئی ایک چیز اپنے کھانے کے لئے استعمال کرتے ہیں عام لوگ گھروں کے اندر اسے اچھا کھانا کھاتے ہیں اس لئے امیر المومنین کا ساتھ اچھا نہیں لگتا تھا انہیں چھوڑ کے امیر المومنین کو شام چلے جاتے تھے معاویہ کے پاس چونکہ امیر شام کا دسترخان رنگین و لذیذ ہوتا تھا اور جو کھانے کے عاشق ہیں اشتہا ہے کھانے کی اور پیٹو ہیں وہ سارے وہاں چلے جاتے تھے شام میں یہ اخلہ بن جاتے تھے شہوت اشتہا کی وجہ سے یا بعض دوست بنتے ہیں شہوت دیگر کی وجہ سے تعلقات قائم کر لیتے ہیں شہوت و حوص انہیں لے جاتی ہے کسی خاندان کے دوست ہو جاتے ہیں کسی شخص کے دوست ہو جاتے ہیں کسی فرد کے دوست بن جاتے ہیں بظاہر تعریف کرتے ہیں کہ میں آپ کے قریب آیا ہوں چونکہ آپ بڑے اچھے مومن ہیں آپ بہت لائک ہیں آپ بڑے ذہین ہیں آپ ایماندار ہیں آپ کے اندر جذبہ بہت اچھا ہے لیکن یہ جھوٹ ہے اس وجہ سے یہ دوست نہیں بنے چونکہ ذہانت اور بھی لوگوں میں ہیں اور فتانت اور بھی لوگوں میں ہیں یہ ان کے دوست نہیں ہیں یہ دوستیاں شہوات کی بنیاد پر ہوتی ہیں خواہشات کی بنیاد پر ہوتی ہیں مفادات کی دوستیوں سے زیادہ خطرناک دوستیاں ہیں یہ دنیا ہی میں برباد کر دیتی ہیں انسان کو جو شہوات کی بنیاد پر ہوں اور عموماً جو ہوسران ہیں ہوسپراست ہیں اور ہوسو ہوا کی وجہ سے کسی کی دوستی کو اپناتے ہیں یہ شیطان سے برے دوست ہیں انہی کے متعلق قیامت میں انسان اظہار براعت کرتا ہے وہ افسوس کرتا ہے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا اے کاش میں نے قرآن مجید کی آیت ہے کہ جہنم میں جب بعضوں کو ڈالا جائے گا دوستی کی وجہ سے جہنم جائے گا اگر یہ دوستی نہ ہوتی یہ لقات نہ ہوتے ان کا مقام وہ ٹھکانا بہش تھا لیکن خلیل و دوست و قرین ان کو جہنم لے گیا ہے اور جب جہنم پہنچیں گے اس دوست کے ہاتھوں وہاں حسرت کریں گے وہاں افسوس کریں گے یا ویلتا ہائے افسوس لیتنی اے کاش لم اتخذ فلانا خلیلا ہائے افسوس اے کاش میں نے فلان شخص کو اپنا دوست نہیں بنایا ہوتا نہ بنایا ہوتا اگر اسے دوست نہ بناتا تو آج جہنم میں نہ ہوتا تنہا رہتا یا اس کے علاوہ کسی اور کو دوست بناتا کسی باتقوی انسان کو دوست بناتا تو آج میرا ٹھکانا یہاں جہنم میں نہ ہوتا خلیل انسان چنے حتما لازم ہے اور اس کا مییار دین نے ذکر کیا ہے خدا کی خاطر لِللہ خلیل بنائے ایسے انسان کو خلیل بنائے کہ جو انسان کو بندگی میں مدد دے بندگی خدا میں انسان کا ساتھی ہو فقط ایک جگہ پر ہمیں تعاون کی اور ساتھ کی ضرورت ہے باقی چیزوں میں اگر کسی نے ہمارے ساتھ تعاون نہیں بھی کیا تو انسان کو مشکل پیش آتی ہے جو جلدی گزر جاتی ہے لیکن ایک سفر ایسا ہے جس میں جہاں معلم کی ضرورت ہے مربی کی ضرورت ہے رہنما کی ضرورت ہے امام کی ضرورت ہے حادی کی ضرورت ہے اسی طرح خلیل کی بھی ضرورت ہے اور وہ ہیں سفرِ الاللہ ہجرتِ الاللہ یہ سفر تنہا مشکل ہوتا ہے انسان کو رہنما چاہیے کوئی ایسا پشتیبان چاہیے آگے جو ہو آگے بڑے اور میں اس کے پیچھے چلوں یہ امام ہوتا ہے اور جو انسان کی پشتیبانی کرے پشت سے انسان کی مدد کرتا ہو اس کو زہیر کہتے ہیں زہیر پشتیبان جب انسان کوئی کام کرتا ہے تو یہ مدد پہنچاتا ہے اس کو پشتیبان کہتے ہیں زہیر ہے یہ انسان کی ظہر کو مضبوط محکم رکھتا ہے جیسے فوجیں حملہ کرتی ہیں تو پشت پر بیٹھے ہوئے لوگ ان کی مدد کرتے ہیں تعاون کرتے ہیں ان کو سپلائی پہنچاتے ہیں وہ ان کے زہیر ہوتے ہیں اسی طرح انسان کو ساتھی بھی جائیں ہمراہ بھی جائیں خلیل اور رفیق بھی جائیں راہ خدا میں معاون بھی جائیں راہ خدا میں اللہ کی خاطر انسان کسی کو اپنا خلیل چنیں کیوں چنا ہے چونکہ یہ بہترین صالح کے اللہ ہے یہ خدا کی طرف خود بھی جانے والا ہے اور مجھے بھی لے کے جا سکتا ہے میرا بھی ساتھ دے سکتا ہے اگر مفادات کی بنیاد پر خلط اتا کی دوستی بنائی ہے یہ دوستی دنیا کی دوستی ہے یہیں رہ جائے گی اگر ہوا و حوص و شہوت کی بنیاد پر کسی کو دوست بنایا ہے یہ دوست جہنم پہنچاتا ہے انسان کو اور بعض لوگ جو دوست ہیں ہیں فراوان ہیں معاشرے کے اندر معاشرتی بنیادوں پر سیاسی دوستیاں ہیں کاروباری دوستیاں ہیں مفادات کی دوستیاں ہیں لیندین کی دوستیاں ہیں ہوا و حوص کی دوستیاں ہیں خواہشات کی دوستیاں ہیں زد و اناد کی دوستیاں ہیں بعض اس وجہ سے دوست بنا لیتے ہیں کسی کو چونکہ ان دونوں کا دشمن ایک ہے ورنہ ان کے اندر کوئی قدر مشترک نہیں پائی جاتی فلاں کا تو بھی مخالف ہے میں بھی مخالف ہوں پس ہم آپس میں دوست بن جاتے ہیں یہ بدترین دوستیاں ہیں جو انسان کو جہنم پہنچاتی ہیں یہی دوست قیامت میں جب پہنچیں گے یہ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے تمام اخلا یعنی کل الاخلا تمام اخلا جتنی بھی خلیل ہیں جتنی بھی دوستیاں ہیں جتنی بھی روابط و تعلقات ہیں قیامت میں دشمنی میں بدل جائیں گے سوائے ان دوستیوں کے جن کی بنیاد تقویٰ ہے اللہ المتقین سوائے متقین کے ان کی دوستیاں جیسے دنیا میں دوستی اعویٰ خلط ہے آخرت میں بھی یہ خلیل ہی ہوں گے ایک دوسرے کے جو بات اقویٰ ہیں قرآن کریم میں ہے کہ قیامت ایک ایسا دن ہے جہاں باپ بیٹے کا دشمن ہو جائے گا بیٹا باپ کا دشمن ہو جائے گا بیوی شوہر کی دشمن ہو جائے گی شوہر بیوی کا دشمن ہو جائے گا بھائی بھائی کا دشمن ہو جائے گا یہ جو زندگی اکٹھی دنیا میں گزار رہے ہیں یہ سب دشمن سمجھے جائیں گے اور ایک دوسرے سے بھاگیں گے فرار کریں گے یوم یفر المر ایسا روز جس دن مرد انسان بھاگے گا بھائی سے بھاگے گا اپنے ساتھی سے بھاگے گا اپنے باپ سے بھاگے گا اپنی اولاد سے بھاگے گا یوم یفر المر یہ قیامت کے اصاف میں سے ہیں چونکہ سب ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے جو یہاں ایک دوسرے پہ جان چھڑکنے کے لئے تیار ہیں جان دینے کے لئے تیار ہیں فدا ہونے کے لئے تیار ہیں یہ سب دشمن ہوں گے تمام خلیل دوست ساتھی قیامت میں ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے باز باز کے دشمن ہو جائیں گے اللہ المتقین فقط متقین جو یہاں تقوی کی بنیاد پر خلیل بنے ہیں ان کی خلیلیت و دوستی آخرت تک محفوظ رہے گی یہ وہاں بھی ایک دوسرے کے دوستوں ہوں گے وہاں بھی ایک دوسرے کے خلیل ہوں گے وہاں بھی ایک دوسرے کے ہمراہ ہوں گے اللہ المتقین پس دوستی یہاں پر تقوی کی بنیاد پر ہو چونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمانہ ہے کہ خدا کے نزدیک جو میزان ہے میعیار ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے سب کچھ تولنا ہے وہ تقوی ہے اِنَّ اَكْرَمَكُمْ اِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ خدا کے نزدیک باعزت مکرم محترم باشرف فقط با تقویٰ لوگ ہیں اتقا جو دوسروں سے بھی زیادہ با تقویٰ ہے یہ خدا کے نزدیک زیادہ مکرم وہ زیادہ محترم ہیں جو میعیار ہم نے بنا رکھے ہیں کہ میں یہ کام کرتا ہوں اس لئے خدا کے ہاں زیادہ میرا مقام ہوگا یہ اندازیں ہیں یہ خود ساختہ میعیار ہیں اللہ تعالیٰ ان میعیاروں کے بنیاد پر کسی کو محترم شمار نہیں کرے گا اور نہیں بن سکتا خدا کی بارگاہ میں کوئی محترم ہم اپنے تہیں خود سے جو میعیار بنائی ہوئے ہیں تقویٰ کی بنیاد پر محترم محترم و مکرم ہوں گے تقویٰ کی بنیاد پر دوستی ہو تقویٰ کی بنیاد پر خلت ہو تقویٰ کی بنیاد پر رشتہ ہو تقویٰ کی بنیاد پر تعلق ہو تقویٰ کی بنیاد پر تعاون ہو تقویٰ کی بنیاد پر ساتھ ہو تقویٰ کی بنیاد پر حمایت ہو آئے دن دیکھتے ہیں ہمارے سامنے یہ رویداد و منظر تکرار ہوتا ہے بار بار ہمارا امتحان ہوتا ہے آج ہی یہ جمعہ جو نصف روز گزر گیا ہے اور نصف باقی ہے یہ جو گزر چکا ہے اس میں بھی ہمارا امتحان ہوا ہوگا اور جو نصف روز ابھی باقی ہے اس میں بھی بار بار آپ کا امتحان ہوگا آپ کے سامنے دو قسم کے منظر آئیں گے ایک منظر وہ ہوگا جس میں ایک طرف ایک شخص حق بجانب ہے ایک طرف ایک شخص اہلِ باطل ہے غلط ہے گمراہ ہے اور آپ کو ان دونوں میں سے کسی ایک کی تائید کرنی ہے کسی ایک کی حمایت کرنی ہے اگر آپ یہاں پر علاقائیت کی بنیاد پر کہ چونکہ یہ اپنے علاقے کا ہے پس اس کا ساتھ دو یہ اپنا ہمزبان ہے ہماری بولی بولتا ہے اس کا ساتھ دو یہ امتحان ہے انسان کا آزمایا جاتا ہے کس بنیاد پر آپ ساتھ دیتے ہو کس بنیاد پر حمایت کرتے ہو کس بنیاد پر مخالفت کرتے ہو کس بنیاد پر کسی کے ہمراہ بنتے ہو اگر قومیت کی وجہ سے یہ اپنی قوم کا فرد ہے اپنے خاندان کا فرد ہے جیسا بھی ہے چونکہ اپنا ہے پس یہ درست ہے میں اس کا ساتھ ہوں یہیں پر انسان ناکام ہو جاتا ہے اس امتحان میں یہیں پر متقین کی صف سے نکل کے فساک کی فرد صف میں چلا جاتا ہے کہ جب قومیت کی وجہ سے علاقائیت کی وجہ سے لسانیت کی وجہ سے نصب کی وجہ سے قبیلے کی وجہ سے کسی اور مفاد کی خاطر ورشتے کی وجہ سے اگر کسی کا ساتھ دیا حمایت کی انسان متقین کی صف سے خارج ہو کر بے تقویٰ و بے ایمان و بے دین لوگوں کی صف میں چلا جاتا ہے لیکن اگر آپ نے دیکھا کہ ایک طرف آپ کا بھائی ہے ایک طرف آپ کا قریبی عزیز ہے دوسری طرف کوئی اجنبی انسان ہے نا معلوم میں نہیں جانتا کون ہے لیکن حق بجانب وہ ہے میرا بھائی میرا دوست میرا قریبی میرا رشتدار یہ باطل بجانب ہے حق بجانب نہیں ہے یہ باطل پر ہے غلط ہے اس کی سوچ یا اس کی رائے یا اس کا موقف قابل تعیید نہیں ہے اور آپ کہہ دیں وہاں پر کہ میں بھائی کا نہیں میں تو اس کا ساتھی ہوں جو اہل حق ہے یہ تقویٰ ہے باتقویٰ ہے روز ہمارا امتحان ہوتا ہے روز ہمارے سامنے یہ مسائل تقرار ہوتے ہیں سامنے آتے ہیں اور ہم اس میں اکس العمل دکھاتے ہیں بتا دیتے ہیں ہم کس کے ساتھ ہیں تمام تعلقات اپنے تقویٰ کی بنیاد پر رکھیں اور انسان کو پیش آتا ہے مثلاً گھروں کے اندر سب کے ہاں یہ عمل تقرار ہوتا ہے ہر گھر کے اندر لڑکے بھی ہوتے ہیں لڑکیاں بھی ہوتی ہیں بہن بائی ہوتے ہیں ان بہن بائیوں کی شادیاں ہیں جب شادی کا وقت آتا ہے انسان کا امتحان ہوتا ہے ایک طرف با تقویٰ رشتہ ہے ایک طرف مال و دولت و سروت ہے شہرت ہے فرض کریں ایک طرف کسی مشہور شخصیت کے ہاں رشتہ ہے اور ایک غریب آدمی ہے فقیر آدمی ہے نامعلوم آدمی ہے لیکن ہے با تقویٰ خود بھی با تقویٰ اس کی اولاد بھی با تقویٰ دوسری طرف مشہور آدمی ہے لیکن بے تقویٰ اور اس کی اولاد بھی بے تقویٰ خوب یہ ہمارا امتحان ہے یہی پر پتہ چل جاتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اب اگر انسان چھوڑ دے متدین گرانے کو چھوڑ دے وہاں اپنی بیٹی کا رشتہ نہ دے اور اپنا بیٹا کسی متدین گرانے میں نہ بیائے خوب یہاں ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ انسان با تقویٰ نہیں ہے اس کی زندگی کا مییار تقویٰ نہیں ہے تعلقات مفادات دیکھ کر بناتا ہے قیامت میں یہ سارے دشمن ہو جائیں گے سب دشمن ہو جائیں گے جو شادیاں اس طرح ہوتی ہیں یہ سب ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے جس نے دیکھا یہ لڑکی خوبصورت ہے تقویٰ نہیں دیکھا یہ دشمن ہے اس کی آخرت میں دشمن ہے اس کی بعض تو دنیا میں ہی دشمن ہو جاتی ہیں کسی جگہ دیکھا سسر کی پوسٹ زیادہ ہے اس وجہ سے جہز زیادہ ملے گا اس بنا پر ویزا مل جائے گا یہ فارن نیشنلٹی ہولڈر ہے لڑکا یا لڑکی اس وجہ سے یہ سب ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے صرف وہ اخلہ رہ جائیں گے وہ خلیل رہیں گے جو انہوں نے ایک دوسرے کو چنا ایک دوسرے کا ساتھ اختیار کیا صرف تقویٰ کی وجہ سے اور غیر از تقویٰ کوئی چیز مد نظر نہیں ہے انہیں قرآن نے فرمایا کہ یہ قیامت میں بھی ایک دوسرے کے ساتھی قیامت میں ایک دوسرے کے معاون قیامت میں ایک دوسرے کے خلیل ہوں گے ان کا رشتہ نہیں ٹوٹے گا ان کا تعلق نہیں ٹوٹے گا سوائے متقین کے باقی تمام تعلقات منقطع ہو جائیں گے اور الٹ ہو جائیں گے دوست سارے دشمن بن جائیں گے چونکہ میار انہوں نے خلیل چوننے کے لئے ساتھی چوننے کے لئے ایسے انتخاب کی ہیں اَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا الصَّاعَةِ اَنْ تَعْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْدُهُمْ لِبَعْدٍ عَدُوبٌ إِلَّا الْمُتَّقِينَ اَخِلَّا وَ الدُوست قیامت کے روز ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے با تقوی انسانوں کے يَا عِبَادِي لَا خُوفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ اے میرے بندو يَا عِبَادِي یعنی یا عِبَادی اے میرے بندو جو اللہ کے بندے ہیں انسان بندہ تو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کوئی انسان ایسا نہیں جو بندہ نہ ہو بندگی کر رہا ہے فقط فرق اس میں ہے کہ کس کی بندگی کر رہا ہے کس کا بندہ ہے کوئی نفس کا بندہ ہے کوئی حوث و خواہش کا بندہ ہے کوئی مال و دولت کا بندہ ہے کوئی شہرت و جاؤ مقام کا بندہ ہے کوئی حوث کا بندہ ہے خواہشات کا بندہ ہے عبدالحوا و حوث ہے کوئی نعمتوں کا بندہ ہے کوئی آسائشوں کا بندہ ہے کوئی حکومتوں کا بندہ ہے حکمرانوں کا بندہ ہے کوئی اپنے بیویوں کے بندہ ہیں ہر ایک کسی نے کسی کی بندگی کر رہا ہے کوئی انسان دنیا میں مستثنہ نہیں نبیوں سے لے کر نیچے تک ہر انسان کسی کی بندگی میں ہے ہر عورت و مرد کسی کی بندگی میں ہے کچھ ایسے ہیں جو نعمتوں کی بندگی میں ہیں یہ اللہ کو یاد کرتے ہیں لیکن خدا کے بندے نہیں ہیں بندے پیٹ کے ہیں پیٹ کی خاطر اللہ اللہ کرتے ہیں بندے نعمتوں کے ہیں نعمتوں کی خاطر خدا کو پکارتے ہیں یہ عباد اللہ نہیں ہیں عباد غلہ ہیں غلے کے بندے ہیں چونکہ انہیں پتا ہے غلہ اللہ نے دینا ہے اس لئے اللہ اللہ کرتے ہیں ورنہ اصل بندگی غلے کی ہے اناج کی ہے اناج مانگتے ہیں خدا سے اگر اناج ان کے پاس فراوان ہو خدا کو بھول جاتے ہیں جو بیمار ہو جائیں اللہ اللہ کرتے ہیں یہ صحت کے بندے ہیں سلامتی کے بندے ہیں اللہ کے بندے نہیں ہیں چونکہ اگر اللہ کے بندے ہوتے تو تندرستی میں بھی خدا کو پکارتے ہیں معمول کے دنوں میں بھی اللہ کو پکارتے ہیں فقط مشکلات میں اور سختیوں میں اللہ کو پکارتے ہیں یہ اپنی ذات کے بندے ہیں کچھ اللہ کے بندے ہیں فقط خدا کے بندے ان سے خدا سب کچھ لے لے یہ پھر بھی خدا کے بندے ہیں انہیں خدا سب کچھ دے دے یہ پھر بھی خدا کے بندے ہیں ان کی بندگی میں ذرا برابر فرق نہیں آتا معمولی فرق نہیں آتا یہ فقط اللہ کے بندے ہیں جنت و جہنم کے بندے بھی نہیں ہیں یوں نہیں کہ نمازیں پڑھتے ہیں جنت جانے کے لیے یا نمازیں پڑھتے ہیں جہنم سے بچنے کیلئے جس طرح امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اے پروردگار میں تیری بندگی و تیری عبادت جنت کے شوق میں نہیں کرتا ہور کا شوق سجدے نہیں کروا رہا اور تیری بندگی و تیری عبادت جہنم کے خوف سے نہیں کرتا بل وجدتک احلا للعبادت فعبدتک بلکہ میں اس لئے تیری بندگی کی ہے اور کرتا ہوں کیونکہ تُو لائق عبادت ہے تُو سزاوار عبادت ہے تیری ذات ایسی ہے کہ اس کی بندگی کی جائے نہ کہ بندگی کی جائے کسی چیز کے مقابلے میں کسی چیز کے معاوضے میں معاوضہ جس میں آ جائے وہ خالص بندگی نہیں ہوتی بقول حافظ کے شاعر کے ایرانی فارسی شاعر کے کہ تُو بندگی بشارت موزد مکن تُو اجرت کی شرط رکھ کر بندگی نہ کر مزدوری نہ کر مزدوری میں اور بندگی میں فرق ہے مزدوری میں پہلے ریٹ تائے ہوتا ہے پہلے معاوضہ تائے ہوتا ہے دو گے کیا آپ لاتے ہیں مزدور روز کام کراتے ہیں یا ممکنے خود کہیں کام کرتے ہوں تو وہاں پہلے بتایا جاتے ایک کام کیا ہے بتاتے ہیں یہ کام ہے اب کہتا ہے اس کی اتنی مزدوری لوں گا اگر دیتے ہو تو کرتا ہوں کام نہیں دیتے تو نہیں کرتا خب خدا کی بندگی اور مزدوری میں فرق ہے بندگی بشارت موزد مکن تُو بندگی کر مزدوری نہ کر کہ خاجِ خود صفتِ بند پروری دانت کہ وہ ذات جس کی تُو بندگی کرے گا وہ بندہ پرور ہے وہ رب ہے رب یعنی بندہ پرور تُو مزدور بن کے کیوں جاتا ہے بندہ پرور کے سامنے بندہ بن کے جا بندگی کر چونکہ وہ بندہ پرور ہے پس تیرا کام ہے فقط اپنے آپ کو بندگی تک پہنچانا باقی بندہ پرور خود جانتا ہے میں نے کیا کرنا ہے جس طرح ایک معلم استاد ہو شاگرد پرور شاگرد کو کیا چاہیے اس وقت صرف شاگرد بنے باقی وہ خود معلم شاگرد پرور ہے جانتا ہے شاگرد پروری کس کو کہتے ہیں تیرا کام فقط شاگرد بننا ہے باقی کچھ نہیں تیرا فریضہ اللہ کی ذات بندہ پرور ہے تو فقط بندہ بن بندگی کی طرف جا باقی وہ بندہ پرور خود جانتا ہے کہ بندے کی ضروریات کیا ہیں بندے کی تقاضے کیا ہیں بندے کی حاجات کیا ہیں تو مزدوری نہ کر کہ خدا یہ دو رکعات پڑی اس کے بدلے میں یہ دے دے یہ تسبیح پڑی اس کے بدلے میں یہ دے دے مزدوری نہ کر مزد مقرر نہ کر اجرت مقرر نہ کر اگلی آیت میں ہے یا عبادی اے میرے بندو لا خوف علیکم اليوم جس دن دو سارے ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے سوائی متقین کے اللہ کا فرمان ہے اے میرے بندو تم مت گبراو جو اللہ کے بندے ہیں جو مقام بندگی پر فائز ہو گئے ہیں اعزاز بندگی و تمغہ بندگی حاصل کر لیا ہے ان کو خطاب ہے کہ آپ مت گبراو لا خوف علیکم اليوم آج تمہارے اوپر کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے ولا انتم تخزنون تم حزین بھی نہ ہو گبراو بھی نہ خوف بھی نہیں اور گبرہت بھی نہ ہو اللہ دین آمنوا بے آیاتنا وکانو مسلمین جو بندے ہوں گے خدا کے اور جنہوں نے خدا کی آیات پر ایمان لائے اور جو لوگ مسلمین ہیں تسلیم ہیں نظام خدا و حکم خدا و ذات خدا کے سامنے ان کو خطاب آئے گا ادخل الجنہ انتم و ازواجکم تخبرون تم سب تم اور تمہاری ازواج سب بہشت میں آ جاؤ دوست اخلہ سارے دشمن ہو جائیں گے سوائے باتقوی لوگوں کے اور جو باتقوی لوگ جائیں گے مسلمین و مومنین جائیں گے انہیں خطاب آئے گا ادخلو آپ داخل ہو جاؤ آپ ہی کے لیے آمادہ کیا گیا ہے اس مقام کو اور پھر آگے بہشت کی تفصیل ہے کہ ایسی بہشت میں جاؤ گے جہاں تمہیں کچھ کرنا نہیں ہے فقط چہنا ہے جو چاہو گے چاہت سے ہی سب کچھ تمہیں حاصل ہو جائے گا دنیا میں ایسے نہیں ہوتا ہم بہت کچھ چاہتے ہیں لیکن ہمیں ملتا نہیں ہے اس کے بعد بھی کچھ کرنا پڑتا ہے قیامت میں ہے کہ بہشت میں جو مومنین جائیں گے باتقوی لوگ جو چاہیں گے یہ چہنا ہی کافی ہے ان کا جو چاہیں گے ان کے پاس حاضر ہوگا جس چیز کو چاہیں گے عارضو کریں گے خواہش کریں گے جس چیز کی وہ چیز ان کے سامنے حاضر ہوگی اپنے ارادے سے ہر چیز کو حاضر کر سکیں گے یہ کہ تفصیل بہشت ہے وہ نعمات اخروی ہیں پس اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے باتقوی انسان متقی انسان جو تقوی کی بنیاد پر خلیل بنتے ہیں دوست بنتے ہیں ساتھی بنتے ہیں رشتوں کا لیندین کرتے ہیں ہم سفر بنتے ہیں وہ ہم سر بنتے ہیں یہ قیامت میں بھی خلیل ہی رہیں گے دوست رہیں گے لیکن جو تقوی کے بغیر مفادات کی بنیاد پر یا اور کسی تمہوں لالج کی بنیاد پر یا کسی خوف کی بنیاد پر یا کسی آبائی رسم کی بنا پر یا قومیت کی بنا پر یا کسی اور لسانیت کی بنا پر سیاست کی بنا پر پارٹی بنا پر ایک دوسرے کے خلیل بنتے ہیں یہ سب قیامت میں ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے الاخل لاؤ یومئذن بعدہم لبعد ادوبن اللہ متقین کہ خدا وان تبارک و تعالی انشاءاللہ تمام مومنین کو و ہم سب کو خدا وان تبارک و تعالی بات تقویٰ ہونے کی توفیق اطاف فرمائے متقین کی صف میں خدا ہمیں شامل ہونے کی توفیق اطاف فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کو تقویٰ کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق انعیت فرمائے انشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا عطینا کالکون صرف صلی اللہ ربکا و انحر انہا شانیکا ہوا الابطر صلی اللہ اللہ صلی اللہ و علی محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام و علی رسول اللہ و آلہ آلاللہ لا سیما على امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام و فاطمت الزہرہ سیدہ النساء العالمین والحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ والصبتی الرحمہ و علی بن الحسین علیہ السلام و محمد بن علی و جعفر بن محمد اللہ و محمد بن جعفر اللہ و علی بن موسی اللہ و محمد بن علی اللہ و محمد بن علی و آلہ و محمد و علی بن محمد اللہ مصرح محمد و حسن بن علی اللہ و محمد و محمد و محمد و الحجت ابن الحسن القائم مہدی و اللہ صلح محمد و محمد و محمد خُجَجُ اللَّهِ عَلَىٰ عِبَادِهِ وَأُمَنَاؤُهُ فِي بِلَادِهِ وَاللَّعْنُ عَلَىٰ عَدَئِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنَ الْآنَ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ عباد اللہِ اُسِيكُمْ وَنَفْسِ بِتَقْوَ اللَّهِ اتَّقُوا اللَّهَ فَإِنَّ خِیرَ الزَّادِ التَّقْوَى بندگانِ خدا آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وسیعت کرتا ہوں دعوت دیتا ہوں تقوی اختیار کریں تقوی ہدایت کا محور ہے انسان کو اللہ تعالی نے زندگی دی ہے اس زندگی کا مقصد مقرر کیا ہے اس مقصد تک پہنچنے کے لیے انسان کی ہدایت کی ہے وہ ہدایت کا احتمام کیا ہے اور ہدایت کے لیے نظام بنایا ہے نظام ہدایت کا قطب و محور و مرکز تقویٰ کو قرار دیا ہے اگر انسان بات تقویٰ ہو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی خدا کے وعدے اس کے لیے پورے ہیں وہ محقق ہیں لیکن اگر بے تقویٰ ہو وہ اپنے لیے بھی تباہی ہے اور دوسروں کے لیے بھی تباہی ہے اور آج متاسفانہ دنیا بے تقویٰ بے دین خونخاروں اور درندوں کے قبضے میں ہیں وہ چنگل میں ہیں ہر طرف سے صبح و شام ایسی خبریں موصول ہوتی ہیں وہ ہو رہی ہیں کہ جہاں پر بے تقویٰ درندے وحشیوں سے زیادہ بدتر لوگ مظلوموں کے ساتھ مستضعفین کے ساتھ جو ستم روا رکھے ہوئے ہیں جو ظلم ڈھا رہے ہیں تاریخ میں بے نظیر و بے مثال ہیں نہیں ایسے نمونے کہ اس شدت کے ساتھ پوری دنیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہو چند واقعات جو بہت ماضی قریب میں رنما ہوئے ہیں جن میں ملک کے اندر سر فیرست پاراچنار کے مومنین کی شہادتیں ہیں پچیس سے زیادہ شہادتیں ہیں جو ایک معمول کے دن گزشتہ اتوار کو ہوئیں بازار میں مومنین خرید و فروخت میں مصروف تھے زن و مرد اور انہی وحشی درندوں نے ان مومنین کو نشانہ بنایا بڑی دیداد میں شہادتیں بھی ہیں وہ زخمی بھی ہیں ہم خدا وان تبارک وطالعہ کی بارگاہ سے دعا گو ہیں ان شہداء کو پروردکار شہداء اسلام و شہداء کربلا کے ساتھ معشور فرمائیں اور اللہ تعالیٰ سوگوار خاندانوں کو صبر و استقامت عطا فرمائیں دوسرا بڑا واقعہ حادثہ جو بہت ہی دردناک ہے و تلخ ہے وہ نائجیریا کے مومنین و شیعہ قتل عام ہیں وحشی و درندہ فوج کے ہاتھوں جنہوں نے چند روز قبل حسینیہ بقیت اللہ میں نائجیریا کے مومنین کو زاریہ شہر میں حدف بنایا ان پر اندہ دن فائرنگ کی گولیاں چلائیں اور سیکڑوں بلکہ باز جیسی خبریں آ رہی ہیں البتہ بھی کوئی ایسی تصدیق شدہ خبر نہیں لیکن یقیناً سیکڑوں کی تعداد میں شہداء ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں عسرہ ہیں اور زخمی ہیں جن کو کوئی مدد نہیں دی جا رہی ان زخمیوں کو کسی قسم کی اور نہیں ان کے بارے میں کوئی خبر باہر نشر ہوتی ہے اور نہیں ان کی امداد کے لیے ملک کے اندر سے بھی اور ملک کے باہر سے کوئی احتمام نہیں ہو رہا ہے ان شہداء کے لیے بھی خدا و انتبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعاگوں ہیں کہ پروردگار ان شہدائی نائجیریا کو خدا و انتبارلہ شہدائی اسلام و شہدائی کربلا کے ساتھ محشور فرمائے اور خدا و انتبارلہ ان سوگوار خاندانوں کو سبر عطا فرمائے پروردگار ان زخمیوں کو شفا و صحت عطا فرمائے اور پروردگار تمام دنیا میں و بالخصوص نائجیریا میں ان مومنین کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرمائے خب یہ جو کچھ ہو رہا ہے تسلسل کے ساتھ پاکستان تقریباً پچیس تیس سال سے اس عمل میں مبتلا ہے دہشتگردی و قتل عام تشیو کا اور باقی دنیا میں بھی بعد میں عراق میں قتل عام ہیں تشیو کا بہرین کے اندر قتل عام ہیں تشیو کا یمن میں ہیں اور اب دنیا کے اس خطے میں افریقہ میں کہ اگرچہ یہ بظاہر بہتی تلخ و ناغوار حادثہ ہے بہتی افسوسناک کہ جہاں سیکڑوں مومنین چند گھنٹوں کے اندر شہید کر دیئے گئے ظاہران یکم ربیل اول کو یہ واقعہ پیش آیا اور اس سے پہلے بعض خبروں کے مطابق کہ تیس شہدہ پہلے اسی درندہ فوج کے ہاتھوں شیعہ مومنین نائجیریا میں سیاہ فام شہید ہوئے تھے ان کی مجلس آزا تھی اور ان کے اپنے کچھ مقامی عداب اور رسوم تھے یکم ربیل اول کے عنوان سے اور اس شہر میں نائجیریا کے شہر میں ایک بڑا اجتماع تھا مومنین کا اور نائجیریا کے شیعہ تشیعہ کے رہبر عالم بزرگوار و مجاہد عظیم شیخ ابراہیم زکزاکی حفظ اللہ جو زخمی ہیں اس وقت وہ اسیر ہیں اور شکنجوں میں ہیں زخمی حالت میں انہیں شکنجے پہنچائے جا رہے ہیں جیسا تصاویر آئی ہیں اور آپ نے دیکھی ہوں گی زخمی حالت میں گولیوں سے ان کا بدن چھلنی ہے اور اسی حالت میں انہیں شکنجے دے رہے ہیں خدا وانتاللہ انہیں محفوظ رکھے وشفاہ دے خدا وانتاللہ ان کے حسینیہ پر حملہ کیا گیا امام بارگاہ اس مجلس پر حملہ کیا گیا سیکڑوں مومنین شہید کر دئیے گئے خود اس عظیم عالم دین کے اوپر گولیاں برسائی گئیں ان کی زوجہ مکرمہ شہید ہو گئیں ان کا فرزن چوتھا فرزن تین فرزن یہ دوزار چودہ میں رمضان میں قدس ریلی میں شہید کر دئیے گئے ان کے اسی فوج کے ہاتھ ہوں درندہ فوج کے ہاتھ ہوں اور چوتھا فرزن یکم ربیل اول کو اپنی والدہ کے ہمراہ شہید ہو گئے اور بہت سارے اور علماء جو پائے کے علماء تھے جیسے شیخ توری رحمت اللہ علیہ جو نیجیریہ کے بہت جید شخصیات میں سے اور مجاہد علماء میں سے تھے ان کی شہادتیں ہوئی ہیں نیجیریہ کے شہدہ کی تفصیل میں عرض کروں گا کچھ آج خطبے میں اور کچھ شاید اتوار کے روز جو مجلس ہوگی شہدہ نیجیریہ کے لیے لاہور میں انشاءاللہ وہاں پر اس موضوع پر تفصیل سے عرض ہوگا ایک اور واقعہ میں عرض کر دوں جو ہوا اسی سے مربوط واقعہ ہے وہ ایک نام اسلامی اتحاد قائم کیا گیا ہے افواج کا چونتیس ممالک آل سعود کی قیادت اور سربرائی میں اعلان ہوا ہے نو سبا ہے کہ چونتیس ممالک نے مل کر فوجی اتحاد قائم کیا ہے اور اس کی خبریں آ رہی ہیں جس میں پاکستان بھی شامل ہے عزیزہ آپ کی خدمت میں مختلف مناسبتوں سے عرض ہوتا رہا ہے محرم کی مجال سے یا گفتگو کسی بھی عنوان سے یا خطبات جمعہ ایک نکتے کی طرف توجہ ملت پاکستان و بالخصوص ملت تشیع پاکستان کی توجہ مبزول کرائی جاتی ہے لیکن حالات پاکستان کے ایسے ہیں کہ مشکل ہوتی ہے ان نکات کی طرف توجہ کرنا میں نے وجہ بھی بتائی ہوئی تھی کہ اس وجہ سے مشکل ہوتی ہے کہ پوری امت ایک تو روز مرہ مسائل میں مشکلات میں زندگی کی مشکلات میں اسیر ہے و گریفتار ہے اور اوپر سے دوسرا مش دوسری مشکل یہ ہے کہ اس خناس میڈیا میں گریفتار ہے و اسیر ہے روزانہ سو چینل ان کو دیکھنے ہوتے ہیں اور ان چینل نے جو الجن و کنفیجن پیدا کر دی ہے ذہنوں کے اوپر گریفت اپنی جمع دی ہے اور اپنیٹائز کر دیا ہے پوری قوم کو اب یہ قوم کچھ سمجھنے کے قابل نہیں رہی میں پہلے بھی اسی خطبے میں یہی پر عرض کیا تھا کہ اس وقت ہماری قوم کی حالت اس حادثہ دیدہ شخص جیسی ہے جو سڑک کے اوپر بڑے گاڑی سے ٹرالر سے ٹکرا جائے اور اس کے اوپر سے اس گاڑی کے سارے پیئے گزر جائیں جیسے بائیس پیئیوں والی گاڑی ہے اگر یہ گاڑی ایک آدمی کے اوپر سے گزر جائے اور پھر ہم اس مجروع کے پاس پہنچیں جس کے اوپر سے بائیس ٹائر گزرے ہیں اوپر کنٹینر بھی رکھا ہوا تھا اور پھر ہم جا کر اس کو واضح نصیت کریں اور اسے سمجھائیں کہ بائی غور سے سنو ہماری باتیں توجہ کرو تو اس بچارے جو چکنا چور ہے جس کی اوپر سے اتنے ٹائر گزرے ہیں وہ اس حالت میں نہیں ہے کہ کوئی بات سن سکے سمجھ سکے اس سے زیادہ دردناک حالت پاکستانی ملت کی ہے کہ سو چینل جس کی اوپر سے دن رات گزرے اور پرپوگنڈا مشینری گزرے وہ ٹرالر سے بھی زیادہ بھاری ہیں یہ چینل اور ان کے مغزوں کا اور ان کے دماغوں کا کچومر نکال دیں اور ان کے اندر کنفیجن پیدا کر دیں تو ظاہر ہے ایسا حالت میں اس غریب ملت کو سمجھانا بھی ایک عجیب بات ہے لیکن چونکہ وظیفہ مقرر کیا گیا ہے خطیب جمعہ کہ وہ اپنا فریضہ ادا کرے بتائے لوگوں کو آپ کی خدمت میں عرض ہوا تھا کہ تشیعیو کے خلاف اسلام کے خلاف بنیادی طور پر دشمنان دین نے منصوبہ بنایا ہے سٹریجی بنائی ہے جس پر عرصے سے عمل کر رہے ہیں کامیابی کے ساتھ اور چونکہ اسلام و مسلمین میں نمائی تشیعیو اسلام کی ایک طاقت ہے مسلمین کی طاقت ہے پہلے تشیعیو نظرانداز تھا تشیعیو نظروں میں نہیں آتا تھا انقلاب اسلامی کے بعد تشیعیو کی طاقت کا دنیا کو اندازہ ہوا کہ کتنی طاقت ہے تشیعیو کے اندر بھائی کے مسلمان ممالک فراوان ہیں لیکن ان مسلمان ممالک میں تشیعیو پہلے نظرانداز تھا جب رسوماتی تھا لیکن جب انقلابی وجود ظاہر ہوا تشیعیو کا ساری دنیا کی توجہ اس طرف آئی کہ ہم جنہ طاقت سمجھ رہے تھے وہ طاقت نہیں ہیں اور جنہ نظرانداز کیا ہوا تھا وہ بہت عظیم طاقت ہیں اس لئے سب عملی ہے اور پاکستان میں زیعیو الحق کے زمانے سے تشیعیو کی سرکوبی کا عمل شروع ہوا اور ہمزمان پوری دنیا میں شروع ہوا اس میں اصل دشمنان دین ہیں دشمنان اسلام جن میں سر فیرست امریکہ اور مغربی یورپی ممالک وہ طاقتیں ہیں برطانیہ فرانس وغیرہ شیطان ممالک کچھ ممالک مغربی جو کسی مجبوری میں ان کے ساتھ چل پڑتے ہیں ان کے اندر شرارت اور شیطنت نہیں ہے اپنی کام سے کام رکھتے ہیں ان کاموں میں لیکن یورپی یونین کی وجہ سے یہ کسی اور معایدے کے بنا پر ان میں شامل ہو جاتے ہیں سر فیرست یہ پانچ ممالک خاندان و جاہل عربوں کو ساتھ ملایا و بالخصوص آل سعود جنہوں نے تاریخ میں تاریخ اسلام میں اتنی جنایت جتنی آل سعود نے اس نگون بخت خاندان نے خیانت کیا ہے و ظلم کیا ہے اتنا تاریخ میں کسی نے ظلم نہیں ڈھایا اتنی خیانت کسی نے نہیں کی یہ تحقیقی بات تارز کر رہا ہوں کوئی جذبات جملہ نہیں ہے تحقیق ایسے ہے کہ جتنی خیانت و جنایت آل سعود نے کی ہے اسلام کے خلاف اور مسلمین کے خلاف اتنی تاریخ میں کسی نے نہیں کی سارے خائنوں کو ملائیں خیانت کاروں کو اتنی خیانتیں نہیں ہوتی تشیعو کا حامی کوئی بھی نہیں ہے نہ دنیا میں نہ پاکستان میں پاکستان میں آپ توجہ فرمائیں کہ انہی دنوں میں پارا چنار واقعہ ہوا پارا چنار میں اس قدر شہادتیں ہوئیں خبروں میں آ گیا آج ابھی اس وقت پارا چنار میں مومنین اس وقت بھی محاصرے میں شہر میں کیرفیو ہے مجلس کرنا جا رہے ہیں عیسی آل سواب کی شہدائی پارا چنار کے لیے لیکن انہیں مجلس کی اجازت نہیں کر سکتے ان شہداء کے لیے مجلس انشاءاللہ خدا سے دعا ہے کہ پروردگار ان سب کو سلامت رکھے لیکن صورت حال یہ ہے کہ ان کے عزا ان کے اقارب ان کے لخت جگر یہ سب مجلس ان کے لیے رکھنا چاہتے ہیں جس کی اجازت نہیں ہے اور سرکوبی کے لیے پھر تیار ہیں کہ اگر مجلس کریں گے تو آپ پر بھی حملہ کیا جائے گا یہاں یہ صورت حال ہے اور ساتھ ہی مثلا پشاور سکول جہاں بچے شہد ہوئے تھی ان کی برسی ہے اس برسی کے لیے پورے ملک کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے اور شہدائے پارا چنار کے لیے کیا کچھ ہو رہا ہے اس سے آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تشیعہ کے حمایت میں ہمدردی میں کتنی فضاء ہے پاکستان کے اندر کتنی تشیعہ کے حامی ہیں پارا احتمام نہ کوئی بلکہ الٹا ان کو مجرم بنانے کی کوشش کی گئی کہ یہ حق تھا ان کا کیوں اس لیے کہ یہ جیسا بعض نادانوں نے خبروں میں بیانات دی جھوٹ سے کہ چونکہ پارا چنار والے شام میں جاتے ہیں حضرت زینب کے روزے کے حفاظت کے لیے دائش کے خلاف لڑنے کے لیے شام جاتے ہیں اس وجہ سے اس کے جواب میں یہ کاروائی کی گئی ہے یعنی ایک طرف سے شہادت دوسری طرف سے یہ ملامت بھی یا یہ ساتھ جملے بھی ساتھ کسے گئی ہیں خوب کیا یہ پاکستانی نہیں ہیں ان کے لیے کوئی فاتحہ کی اجازت نہیں وہ بچے بھی اسی قوم کے ہیں وہ بھی ہمارے بچے تھے یہ بھی ہماری قوم ہیں یہ بھی ہمارے ہیں کوئی فرق نہیں ہے لیکن ایک واقعہ دہشت گردی کہلاتا ہے دوسرا واقعہ فراموش ہو جاتا ہے اس کے لیے ان کے وارثوں کو بھی اجازت نہیں نائجیریا میں قتل عام ہوتا ہے ہزاروں لوگوں کو زخمی و شہید کیا جاتا ہے و اسیر کیا جاتا ہے اور بلڈوزر اور ٹرالیوں کی مدد سے ان کو گڑے کھود کے بغیر کفن و دفن و جنازے کے انہیں دفن کر دیا جاتا ہے مٹی ڈال دی جاتی ہے کسی کا جنازہ پڑھنی کی اجازت نہیں دی گئی بے گورو کفن انہیں ٹرالیوں میں ڈال کے بلڈوزر سے اٹھا کے جس طرح مناہ کے شہدہ کو اٹھایا گیا بلڈوزر کے ذریعے سے اور لوڈر کے ذریعے سے اٹھا کر ٹرالیوں میں ڈال کر ٹرکوں میں کنٹینڈر میں اور انہیں دفن کر دیا گیا اجتماعی قبروں میں یہاں تو قبریں بھی نہیں دیں گھڑے خود کی ان کے اوپر مٹی ڈال دی تاکہ ان کی جنایت کے اثار مٹ جائیں پیرس میں بھی حملہ ہوا پیرس میں بھی اب توجہ رکھیں دنیا اور ملک کے اندر کیا صورتحال ہے پیرس میں بھی دھماکہ ہوا کچھ عرصہ قابل اور وہاں کچھ لوگ مارے گئے وہ بھی بے گناہ لوگ مارے گئے دہشت گردوں نے مارے انہی تکفیریوں نے مارے ایک ہی گروہ نے نائجیریا میں بھی عمل کیا اسی گروہ نے پشاور میں بھی اسی گروہ نے پیرس میں بھی حملہ کیا چار حملے ایک گروہ نے کیے اور ذمہ داری بھی انہوں نے قبول کی کہ ہم نہیں کی ہیں لیکن دنیا کا رد عمل تا توجہ کریں پیرس کے لیے ابھی تک ممبتیاں جلا رہے ہیں پیرس کے لیے ابھی تک تازیتیں اور تسلیتیں کہی جا رہی ہیں حکومتی اور ریاستی سطح پر کس قدر بے کے مقتولین کے لیے تسلیت اور تازیت اور ہمدردی کے الفاظ ہیں تمہارے پاس لیکن نیجیریا کے قتل عام کے لیے تمہارے پاس کوئی جملہ نہیں ہے کسی نے بات تک نہیں پوچھی اظہار تک نہیں کیا بیان تک نہیں دیا کیوں کہ شیعہ تھے وہ نیجیریا میں سب شیعہ اور شیعہ جہاں بھی ستم کا شکار ہوگا کسی کے دل کے اندر ہمدردی نہیں ہے کسی کے دل کے اندر ہمدردی نہیں ہے یہ بات ذہنوں سے نکال دیں یہ سیاسی مگرمچ ووٹوں کے دنوں میں جو آ کر آنسو بہاتے ہیں اور تشیعہ کو ورغلا لیتے ہیں اور تشیعہ کے دلال ان مگرمچ کے آنسووں میں آڑ لے کر اپنی قوم کو بھی گمراہ کر کے اور قوم کو بھی کیا نہیں ان دلالوں کو ابھی خبر نہیں ہے کہ پارا چنار کے لیے کوئی بیان ہی دے دیتے نائجیریا کے لیے بیان ہی دے دیتے کوئی اظہار کر دیتے کوئی مجلس رکھ دیتے حق نہیں بنتا نہیں کریں گے کبھی بھی کیوں کہ تشیعہ اگر سارا تشیعہ بھی خدا نہ خاصتہ قتل عام کر دیا جائے ان کے کان پہ جنبی نہیں ہرنگی کی کوئی افسوس نہیں ہوگا کیونکہ آج تاکہ نہیں ہوا افسوس تشیعہ کے اوپر کاروائیوں ماحول بنایا گیا ہے یہ لشکر جو آل سعود نے ابھی بنایا ہے پہلے تکفیری لشکر بنایا سب کچھ آل سعود کے شیطنت اور شرارت سے ہو رہا ہے یہ پست خاندان آلائکار ہے شیطانوں کا اور اس نے پاکستان میں اور باقی ساری دنیا میں فتنہ مچایا ہوا ہے معمور ہے یہ خود بھی انہیں کے خود سے کر رہے ہیں ان سے کروایا جا رہا ہے انہیں حکم ہے معموریت ہے ان کی کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے اور یہ نادان اس حرکت میں لگے ہوئے ہیں کر رہے ہیں یہ حرکتیں پہلے انہوں نے لشکر بنائے مقامی لشکر بنائے پاکستان کے اندر جنایت کار لشکر بنائے انہی کے پیسوں سے بنائے انہی کے مدرسوں میں بنائے انہی کے دولت سے بنائے انہی کے جنٹوں نے بنائے چونکہ اس وقت حد فقط پاکستان تھا بعد میں ان لشکروں کو دائرہ بڑھا کر پھیلا کر بڑے پرچموں عنوان کے تحت لے آئے طالبان بنا دیا پھر یہی اس کا اگلا ورجن تیار کیا انہوں نے پوری دنیا کے لیے دائش کو بنایا ساری دنیا کھل مکھل سب اطراف کرتے ہیں کتابوں میں لکھا ہے مغربی دوسرے تیسرے کے یہ ہم نے بنایا ہے ٹونی بلیر نے کہا دائش کو ہم نے بنایا ہے ہیلری کلنٹن نے کہا دائش کو ہم نے بنایا ہے اور انہوں نے خود یہ تکفیری لشکر بنایا تاکہ ایک تکفیری فوج بنائیں صرف ایک مقصد کے لئے تشیعیو کی سرکوبی کے لئے تکفیری فوج کوئی اس کا حدف نہیں ہے ان سے انٹریو لیا گیا اس کے لیڈروں سے کمانڈروں سے کہ آپ اسرائیل کے خلاف کب لڑیں گے ان کا جواب یہ تھا جس دن مسلمان ہو جائیں گے یہودی جس دن مسلمان ہو جائیں گے اس دن ہم ان کے خلاف جنگ کریں گے یا جس دن شیعہ ہو جائیں گے جب تک وہ سہیونسٹ ہیں جب تک وہ قبلے پہ قابض ہیں ان کے خلاف ہم نے نہیں لڑنا بلکہ اسرائیلی وزیر کا بیان ہے دو جبنان میں اور عراق میں شام میں اور عراق میں لڑ رہے ہیں اسرائیلی سپاہی دائش کے ساتھ مل کر تشیعہ کے خلاف لڑ رہے ہیں یہ صرف تشیعہ کے لیے چارہ جوئی کی گئی ہے جہاں بھی یہ روخ کریں گے ان کا پہلا حدف و آخری حدف تشیعہ ہیں باقی یہ حدف وہ سٹرٹیجک نہیں ہیں بلکہ آ جاتا ہے کسی ٹیکٹیک کے طور پر جیسا ان کا موقف ہے روایات بھی باز پیش کرتے ہیں کہ بے گناہ کو بھی مارا جاتا ہے بساوقات حدف تک پہنچنے کے لیے بے گناہ بھی مارنا ہے اصل دشمن و اصل حدف ان کا تشیعہ ہے عالمی سطح پر اسی کے لیے یہ چونتیس ممالک کا اتحاد بھی بنایا گیا ہے کہ البتہ یہ چونتیس ممالک کا اتحاد سب کو معلوم ہے کہ یہ کیسا اتحاد ہے اس کے لیے نہ کوئی میٹنگ ہوئی ہے نہ کوئی اجلاس ہوا ہے نہ ان ملکوں کی رضایت معافقت ہے یہ در ایک خواہش کا اظہار ہے اس وقت اہل سعود کے جو حکمران ہیں پس تو پہلے سے ہی تھے لیکن یہ عوج ہے پستی کا انتہا ہے پستی کی موجودہ حکمران دونوں باپ بیٹا سلمان اور اس کا بیٹا وزیر دفاع جنہوں نے دنیا میں آگ لگا کے بڑھ کائیو یہ ہے اس کی یہ خواہش ہے اعلان یہ ہوا سعودی عرب کی قیادت میں پاکستان اور مصر اور دوسرے ممالک چونتیس ممالک ان کو قیادت کا بہت شوق ہے تمام عالم اسلام کے قائد کے طور پر اب وہ ان کو مانے نہ مانے لیکن شوق ہے یہ ان کے اپنے شوق کا اظہار کیا ہے کہ ان کی قیادت میں چونتیس ممالک کا لشکر بن رہا ہے یہ لشکر کیا کرے گا سعودی عرب کی قیادت میں جو لشکر بنے گا کیا کرے گا یہ تو ظاہر ہے اسرائیل پر حملہ نہیں کرے گا یہ سب کچھ تشیعیو کے لیے کیا جا رہا ہے یہ چونتیس ممالک پاکستان نے خبر سنتی بہت تعجب کا اظہار کیا پاکستانی لیڈروں نے اور حکمرانوں نے سب نے کہ ہم جائزہ لے رہے ہیں اس کا چونکہ نہ کسی سے بات کی انہوں نے نہ کسی کو بلایا یک طرفہ پریس کنفرنس کر کے اعلان کر دیا کہ چونتیس ممالک سعودی عرب کے قیادت میں آ گئے ہیں یہ ان کا ایک شوق ہے یا آرزو ہے کہ قیادت کے خواب دیکھ کر حرکت کرنا چاہ رہے ہیں نام دیتے ہیں ٹیوریزم کے خلاف ٹیوریزم کے خلاف دائش کے خلاف آل سعود لڑیں گے دائش جس کو خود انہوں نے پالا ہے بندر بن سلطان نے اس کو بنایا ہے اور بنا کر تکفیری سلفی اس کے اعتقادات بنائی ہیں اور پھر اسے تشیعیو کی طرف بیجا ہے شام اور عراق میں حکومت بنانے کے لیے خوب ظاہر سی بات ہے کہ ہرگز ان کا مقصد دائش کو سرکوب کرنا نہیں ہے دائش کو بنایا ہے اور اس کی برپور مدد کی اور کر رہے ہیں ترکی قطر اور سعودی عرب برپور مدد کر رہے ہیں خطے کے یہ لشکر بنایا تاکہ اب امریکی نقصان کم ہو یا دوسروں کا نقصان کم ہو یورپ سے بھیجے گئے یہ جنگ جو یورپ سے پہلے پاکستان سے منگواتے تھے اب یورپ میں تیار کیے گئے یہ بچے مسلمانوں کے انہیں ایسی گیمز دی گئیں ویڈیوز دی گئیں ان کے لیے ایسے عراق اور شام کے اندر اور پوری دنیا میں پھیلا رہے ہیں مختلف جگہ پر یہ تشیعیو کے لیے ان کی سوچ ہے تشیعیو کے لیے ان کے مکر ہے وہ پلاننگ شیطانی عالمی تشیعیو کے لیے خب یہ ایک طرف قضیہ ہے ایک طرف سکے کا ایک روخ یہ ہے کہ تشیعیو کے خلاف عالمی سطح زاہیہ میں اور قصیر تعداد میں ساٹھ ستر مومن یا اس سے بھی زیادہ شہید ہو گئے جاتے ہیں اسی دن پیرس میں بھی حملہ ہوتا ہے کسی نے بیرود کے حملے کی بات نہیں سنی نہ میڈیا نے نشر کیا لیکن پیرس حملہ ساری دنیا میں نشر کیا گیا ایک ہی دن میں یا ایک ہی ہفتے کے اندر پارا چنار میں بھی یہ درندگی دکھاتے ہیں اور نائجیریا میں بھی تشعیو کے اوپر درندگی دکھاتے ہیں اور اسی طرح ان کی کوشش ہے باقی ممالک میں بھی درندگی دکھائیں پاکستان میں بھی اور غیر پاکستان کے اندر یہ منصوبہ ہے اور اس کے لئے اب الائنز بھی بنا رہے ہیں کہ ہم مل کر مقابلہ کریں گے چونکہ تشعیو کی طاقت کے جلوے دیکھ لئے انہوں نے ہر جگہ پر دیکھ لئے حزب اللہ کو دیکھ لیا حشد شعبی حشد شعبی عراقی شیعہ ملیشیہ ہیں عوام مراجع اسلحات میں لیا اپنے ملک کو اور اپنے مقدسات کو اپنی قوم اور دین کو بچانے کیلئے حشد شعبی اس کا نام عربی زبان میں یعنی بسیج قومی بسیج یا قومی رضاکار کہہ لیں آپ اپنی زبان میں ولنٹیئرز حشد شعبی کی طاقت دیکھ لی انہوں نے اور حزب اللہ مومنین اکرام اہل پاکستان تھوڑا سا سنجیدہ ہو جائیں آپ کے خلاف جو کچھ عالمی سطح پر ہو رہے اور ملکی سطح پر خدا رہا کچھ سنجیدگی اختیار کریں دکت کریں عالمی پروپوگنڈا یہ ہے کہ اس سارے مثل حزب اللہ ہے یا دیگر جو تشہیو کے نمونے ہیں حشد ایران ہیں وہ ایران کی طرف پلٹاتے ہیں مسئلے کو نہ ایران نہیں ایران کل بھی ایران تھا انقلاب سے پہلے بھی ایران تھا ایران میں اگر کوئی خاصیت ہوتی تو شروع سے ایران شیعہ ہے یا کہیں کئی صدیوں سے شیعہ ہے تو کئی صدیوں سے یہ صورتحال ہوتی لیکن ایران میں نہیں ہے کوئی خاصیت اصل طاقت کا سرچشمہ ولایت ہے نظام ولایت ہے نہ ایران نہ فارسی میں اتنی طاقت ہے نہ آریائی قوم میں اتنی خاصیت ہے جو ایران میں رہتی ہے نہ اس جغرافیہ میں کوئی خاصیت ہے اصل طاقت کا سرچشمہ جسے اللہ نے کہا تھا کہ یہ خدا کا قلعہ ہے یہ مومنین کی حفاظت کے لئے اللہ نے نظام بنایا ہے یہ حدیث قدسی ہے اللہ کا فرمان ہے ولایت علی ابن ابی طالب حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی اللہ کا فرمان ہے یہ کسی مخلوق کا نہیں حدیث قدسی طاقت کا سرچشمہ ولایت ہے ولایت غیبت کبرہ کے زمانے میں فقی کو یہ منصب دیا گیا ہے اور ظہور معصوم کے زمانے میں ولایت معصوم ہے ولایت فقی سایہ ہے پرتو ہے نیابت ہے ولایت معصوم کی اور ولایت معصوم سایہ ہے جلوہ ہے اللہ کی ولایت کا اصل حقیقتا اللہ ولی ہے مومنوں کا اللہ ولی اللہ آمن اور انما ولی اللہ والرسول وہی ولی جو مومنین کا ہے اس نے اپنے رسول کو بھی ولی بنایا ہے مومنوں کا اور اسی رسول نے اعلان کیا ہے کہ جس کا میں ولی اور مولا ہوں اس کا اب علی ولی ہے اور اسی علی و اولاد علی نے فرما ہے کہ ہم آپ پر اپنے نائبین فقہا کو ولی قرار دے رہے ہیں انہیں کا فرمانا ہے لوگ ولی نہیں بنا سکتے لوگ ایم این اے ایم پی اے بنا سکتے ہیں پرائم منسٹر پریزیڈنٹ بنا سکتے ہیں کسی کو ولی نہیں سارے لوگ مل کے ووٹوں سے کسی نے اس باپ کو ولی بنایا ہے ہے نا ولی باپ یہ تو مانتے ہو نا اب کہ باپ بچوں کا ولی ہوتا ہے مانتے ہیں یا نہیں مانتے اس کو سنا ہوئے نا یہ تو آپ نہیں کہ باپ بچوں کا ولی ہوتا ہے معصوم ہوتا ہے عصمت ہوتی ہے باپ میں عصمت نہیں ہوتی خب یہ باپ اللہ نے بنایا ہے اللہ نے بچوں کے مسلحت کی خاطر بچوں کے مفاد کی خاطر ان کے باپ کو ولی بنایا ہے اب بعض باپ ہیں وہ بھول جاتے ہیں کہ ہم بچوں کے ولی ہیں وہ ڈکٹیٹر بن جاتے ہیں آمیر بن جاتے ہیں وہ فوراں جرنیل بن جاتے ہیں گار کے اندر ولی نہیں بنتے یا بیوی کے نوکر بن جاتے ہیں بچوں کے لیے مزحقہ بن جاتے ہیں ولی نہیں بنتے بیوی کے غلام بن جاتے ہیں عورتوں کو بھی آج کل شوق ہے کہ کوئی غلام تو نوکر تو ان کا پیسے دے کہ تنخواہ والا نوکر نہیں رکھ سکتی نکاح والا نوکر بنا لیتی اپنے لیے پھر دنیا میں تعرف کراتی ہیں یہ میرا میاں ہے کیسا میاں ہے جو تیرا نوکر ہے اگر میاں بنانا ہے کوئی عزت والا بنا یا اسی کو عزت دیتے تاکہ تاکہ تو اس کی بیوی کہلا سکے شرف ہو عزت ہو تیری اللہ نے باپ کو ولایت دی ہے یہ آیت قرآن ہے کسی ذاکر کا سا شوہر یا رجال سے مراد شوہر ہیں شوہر بیویوں کے قیم ہیں سرپراست ہیں شوہر بیوی کے سرپراست ہیں آیا شوہر سارے معصوم ہیں اللہ نے یہ نظام بنایا چونکہ نظام کے تحت چلنا ہے منسلک رکھنے کے لیے اللہ کی ولایت کے ساتھ رشتہ جوڑنے کے لیے رسول اللہ کی ولایت مقرر ہوئی رسول اللہ کی ولایت کے ساتھ رشتہ جوڑنے کے لیے امام کی ولایت مقرر ہوئی امام کی ولایت کی ولایت مقرر ہوئی بچہ اگر باب کی نافرمانی کرتا ہے تو معصیت خدا کی ہوتی ہے اگر بچہ باب کی نافرمانی کرے خدا کی کہ وہ بچہ کہہ سکتا ہے یہ کیسا باپ ہے یہ تو پڑھا لکھا بھی نہیں ہے میٹرک بھی پاس نہیں ہے یہ تو کسان ہے یہ تو فلاں ہیں لیبر ہے اس کی اطاعت میرے اوپر کیوں لازم قرار دی گئی ہے میں ایسے مثلا لیبر کی اطاعت نہیں کرتا میں پڑھا لکھا ہوں انجینئر ہوں ڈاکٹر بن گیا ہوں یا حتی عالم دین اگر بیٹا عالم دین بن جائے اور باپ لیبر ہو مزدور ہو اور یہ باپ اس عالم دین کو حکم عالم دین پڑھا لکھا 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 لک ایران نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے ایران ایران ہے ہزاروں سال سے ایران ہے وہاں زرتشتیت بھی تھی وہاں تشپرستی بھی تھی وہاں ہر چیز رہی ہے دورہ رہا ہے لیکن اب ایران کے اندر ولایت ہے ایران طاقت نہیں ہے ولایت طاقت ہے عزیز امان اس لئے دشمنانی تشیعوں نے تشیعوں کی اور اسلام کی طاقت کو بھی نشانہ بنایا ہے ایک لشکر ایک برگیڈ بنایا ہے جو ولی فقی پہ حملے کرے ایک برگیڈ بنایا ہے جو پارچنار پہ حملے کرے ایک برگیڈ بنایا ہے جو نائجیریا میں حملہ کرے ایک برگیڈ بنایا ہے جو شام میں حملہ کرے ایک برگیڈ بنایا ہے جو عراق میں حملہ کرے ایک برگیڈ بنایا ہے سامرہ میں آپ کو پتہ ہے کہ مہینے میں یا دو مہینوں میں ایک دفعہ سامرہ کے اوپر حملہ کرنی کی تیاریاں ہوتی ہیں لیکن خدا کے سپاہیوں کے ہاتھوں نابود ہو جاتے ہیں گزشتہ روز دو دن پہلے پھر سامرہ کے اوپر حملہ کرنی کی کوشش کی گئی سامرہ کیوں اہم ہے جانتے ہیں نا سامرہ کی تاریخ کو سامرہ اس لیے اہم ہے تکفیریوں کے لیے تکفیری پوری طوانہ ہی لگا رہے ہیں سامرہ تکانے کے لیے چونکہ سامرہ ایک طرف سے دو اماموں کا مقبرہ ہے وہ مزار ہے وہاں پر سامرہ میں لیکن سامرہ کے جو اصل وجہ شورت ہے وہ امام اثر کا سامرہ سے ہی پردہ غیبت میں جانا ہے امامت اثر کا تعلق سامرہ سے ہے تکفیری سامرہ کو نہیں چھوڑتے پہلے کربلا کا نام لیتے تھے ہم کربلا پہ یہ الگار کریں گے لیکن اب سامرہ کو زیادہ حدف بنایا ہوا ہے ہر بہانے سے یہ آپ توجہ فرما لیں کہ پوری دنیا میں اس وقت تشیعوں کے خلاف لشکر کشی لشکر سازی کا عمل جاری ہے اب یہ آل سعود کے نادان حکمرانوں نے آخری ایک پتہ پھینکا ہے کہ ہم چونتیس ممالک کا لشکر بنا رہے ہیں خوبظہر ہے یہ چونتیس ممالک سب کیا آپ کے دیکھے بالے ہوئے ہیں ان چونتیس ممالک کی اپنی حالت کیا ہے اندرونی ان چونتیس ممالک کا حال کیا ہے یہ چونتیس ممالک ریال چاہیے ان کو ان میں رنٹل لوگ ہیں کرائے کے لوگ ہیں چونتیس ممالک کے اندر وہ کرائے کے لوگوں کو لے لیں گے یہ لیکن ہرگز یہ چونتیس ممالک ان کے اندر اتنی اب جرعت نہیں ہے کہ تشیعو کو سرکوب کر سکیں عزیزان وہ زمانہ گزر گیا جب تشیعو گمنام تھا جب تشیعو کا کوئی نام نہیں تھا کیا آپ نے سنا نائجیریا میں بعضوں کے لئے شاید نئی بات ہوگی سنا بھی نہیں تھا نائجیریا میں اتنے شیعہ ہیں آپ کو معلوم ہے نائجیریا میں اس وقت کتنے شیعہ ہیں اور کتنے عرصے میں ہوئے ہیں یہ اس وقت نائجیریا میں دس سے بارہ میلین شیعہ ہیں دس سے بارہ میلین شیعہ یہ شیعہ کب سے بننا شروع ہوئے ہیں توجہ فرمائیں یہ انیس سو اسی کے بعد انیس سو اسی تک نائجیریا میں سو دو سو شیعہ تھے رسوماتی شیعہ انیس سو اسی سے آج دوزار پندرہ ہیں کتنے سال گزرے ہیں جی پینتیس سال میں پینتیس سال میں دو سو سے تعداد بڑھ کر بارہ میلین تک جا پہنچی ہے خب ظاہرے یہ کس وجہ سے ہوا کسی نے کیا ہے نا کام کسی نے یہ بیج کاشت کیا ہے کوئی جازبہ تھا ہمیں تو یہ بھی نہیں خبر مثلا گجرہ والا میں رہتے ہیں گجرات کا نہیں پتا ہمیں مرید کے والے کو کاموں کی کا نہیں پتا کہ وہاں کیا خبر ہے ہمیں کیا معلوم تھا یہ حادثہ جو ہوا یہ واقعہ جو ہوا بہت دردناک ہے بہت افسوسناک ہے لیکن اس افسوسناک واقعے کے اندر بڑی بشارتیں ہیں کیا یہ بڑی بشارت نہیں ہے علی پاکستان کے لیے کہ پینتیس سال کے اندر بارہ ملین شیعہ ایک ملک کے اندر افریقی ملک کے اندر بنے ہیں اور سب مقامی سیاہ پوست سیاہ جلد والے سب مقامی اور یہ اس مرد مجاہد کا کارنامہ ہے جس کا نام شیخ ابراہیم زکزاکی تامزلالعالی خدا اسے محفوظ رکھے وصیحت و شفاہ دافر کہاں سے اس شخص نے یہ فیض پایا پینتیس سال میں نقشہ بدل دیا اپنی ملک کا اور اب پتہ چل گئے کہ کیوں اس پہ حملہ ہوا کیوں یہ الگار ہوئی ویکی لکس نے ایک خط نشر کیا ہے موجود ہے انٹرنیٹ پر آپ دیکھ سکتے ہیں سعودی وزیر خارجہ نے نائجیریان یا ظاہرین ایک یا دو سال پہلے کا ہے دو زار چودہ کا ہے ظاہرین یا اس سے پہلے کا ہے انہی آخری دنوں کا ہے کہ انہوں نے خط لکھا ہے آل سعود نے نائجیریان وزارت خارجہ اور نائجیریان فوج کو کہ آپ کے ملک کے اندر صورتحال بدل گئی ہے نقشہ بدل گیا ہے تشیعہ بڑی تیزی سے پھیل گیا ہے شیعہ بہت تیزی کے ساتھ پھیل گئے ہیں اور آپ لوگ سوئی ہوئے ہیں خب اس خط کو اگر دیکھیں اور یہ موجودہ صورتحال تو آپ کو سمجھا جائے گی کہ نائجیریان میں جو کچھ ہوا ہے کیوں ہوا ہے اور کس نے کروایا ہے یہ در حقیقت ایک اپنی طرف سے دائشی عمل ہے دائش دہشت پھیلاتا ہے دہشت کے ذریعے سے کوشش کر رہے ہیں کہ نائجیریہ کے مومنین کو سرکوب کر کے ڈرا کے دھمکا کے اور انہیں تشیعہ سے خوفزدہ کر لیں شیعہ حراسی کا عمل ہے شیعوں کو ڈرانا اور شیعوں سے ڈرانا لوگوں کو لیکن قانون خدا انہیں نہیں معلوم یہ سمجھ رہے ہیں کہ بندوق سے اور تلوار سے سرکوب کیا جا سکتا ہے اس شجرہ تیبہ کو نادانوں کو معلوم نہیں ہیں علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بقیت سیف اکثر ادادا تلوار سے جو بچ جاتے ہیں ان کا عدد بہت تیزی سے پھیلتا ہے تلواروں سے ان کو نہیں مٹایا جا سکتا نیزوں سے نہیں مٹایا جا سکتا تلواروں سے نہیں مٹایا جا سکتے ہیں نہ پرچنار میں مٹایا جا سکتے ہیں نہ گلگت بلتستان میں مٹایا جا سکتے ہیں نہ کوئٹا میں مٹایا جا سکتے ہیں نہ شام و لبنان میں مٹایا جا سکتے ہیں نہ عراق میں مٹایا جا سکتے ہیں اور نہ ہی نائجیریا میں مٹایا جا سکتے ہیں نہ یمن میں مٹایا جا سکتے ہیں وہ زمانہ گزر گیا جب آپ یہ گمان کرتے تھے کہ ان کے خلاف اگر اونچی آواز بھی نکالو تو یہ دبق کے گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں نہ وہ زمانہ گزر گیا ہے اب وہ زمانہ آ گیا ہے کہ اگر ان کے مقابلے میں اونچی آواز نکالیں تو یہ زبان بھی کھینچ لے دیں آ گیا ہے طریقہ ان کو اب وہ دبنے والے اگر دبتے تو کربلا میں تم نے کام ختم کر دیا تھا اپنی طرف سے ختم کر دیا تھا کربلا میں تو آپ خوش ہو رہے تھے بغلیں بجا رہے تھے کہ ہم نے کام تمام کر دیا پھر کیسے آج نائجیریا میں بارہ میلین کہاں سے پیدا ہو گئی تمہیں معلوم نہیں ہیں کہ اگر آشورہ کی رمز تمہیں معلوم ہوتی تو یہ جنایت نہ کرتے تم یہ ظلم نہ کرتے چونکہ آشورہ میں جو گردن کٹتی ہے اور جو خون گرتا ہے وہ خون دوبارہ اگتا ہے وہ خون دوبارہ ابرتا ہے وہ خون پھر باہر نمائع ہوتا ہے شہید کے لہو کے جتنے قطرے خاک میں گرتے ہیں ان سے اتنی ہی قومیں پیدا ہوتی ہیں اور آج نائجیریا کا یہ عظیم شجرہ اس بات کی گواہی دیتا ہے یہ جو کچھ ہوا یہ نائجیریا افریقہ کا آشورہ ہے سرزمین افریقہ فراموشدہ سرزمین محروم سرزمین مستضف سرزمین لیکن ناگہان اس حادثے نے انہیں پوری دنیا میں متعارف کروا دیا کسی کو معلوم نہیں تھا کہ یہ حقیقت نائجیریا میں اتنی بڑی حقیقت کھل کے سامنے آ چکی ہے پورے بریازم افریقہ میں سب سے اس وقت امیر ملک تیل جہاں پیدا ہوتا ہے وہ نائجیریا ہے ستر فیصد لوگ غریب ہیں یہاں کے اور ملک عملی طور پر بوکو حرام کے ہاتھ میں ہیں بوکو حرام تنظیم دائش ہے وہاں اس کا افریقی نام ہے یہی دائش ہے تکفیری لشکر ہے آل سعود کا لشکر ہے بندر بن سلطان کا بنایا ہوا لشکر ہے اس لشکر کے ارسرزمین پر الگ نام ہیں سومالیا میں اس کا نام شباب ہے اور عراق میں اس کا نام سوریا میں دائش ہے پاکستان میں اس کا نام کچھ اور ہے ہر ایک جگہ پر نام ہے نائجیریا میں اس کا نام بوکو حرام ہے بوکو حرام یعنی تعلیم حرام تعلیم حاصل کرنا حرام ہے بوکو حرام چونکہ یہ تعلیم مغربی ہے یورپی ہے اس لیے حرام حاصل کرنا یہ فیزکس کیمسٹری اور ریاضی الجبرہ پڑنا یہ سب حرام بوکو حرام یعنی کوئی چیز جو مغرب سے ہے وہ ساری حرام ہے لہذا جو بھی پڑھے پڑھائے اس کو فوراں اس وقت ملک اکثر ملک کا بوکو حرام کے قبضے میں ہے دائشی تکفیری لشکر کے قبضے میں ہے اور یہ فوج جہاں وہ آتے ہیں یہ فوج جفری کی فوج خالی کر دیتی ہے علاقہ اور سب ان کے حوالے کر دیا ملک پورا ان کے حوالے کر دیا خوب چاہیے تو یہ تھا کہ ان کے خلاف آپ قیام کرتے بوکو حرام کے خلاف قیام کرتے آپ فوج وہاں حملہ کرتی لیکن انہوں نے آ کر حسینیہ بقیت اللہ بقیت اللہ اس امام بارگاہ کا نام تھا جو اس عالم بزرگوار بھی وہی اجتماع برگزار تھا کہ انہوں نے یلغار کی اس بزرگوار کے تین بیٹے دوہزار چودہ میں قدس ریلی میں رمضان میں شہید ہو گئے سیون اسرائیل باقاعدہ اس قتل عام کا حصہ ہے چونکہ نیجیریا میں اس وقت تیل کے ٹھیکے مادنیات کے ٹھیکے اسرائیل کے پاس اسرائیلی کمپنیوں کے پاس اسرائیل بوکو حرام سے خوفزدہ نہیں اسرائیل دائش سے خوفزدہ نہیں بلکل چونکہ وہ اس کا اپنا لشکر ہے میں نے آپ کی خدمت دیارز کیا دو دن پہلے نیوز ایجنسیز نے اسرائیلی وزیر کا بیان نشر کیا ہے کہ دائش کے اندر خود ہماری اپنی سپاہ لڑ رہی ہے ہماری اپنی فوج اسرائیلی سپاہی دائش کے اندر موجود ہیں عراق اور شام کے اندر عزیزان ایک طرف یہ تلخی ہے واقع کا ایک پہلو یہ ہے کہ یہ شیطانی لشکر ابلیسی لشکر احریمانی لشکر آل سعود کے فتنے سے پیدا کیے ہوئی یہ لشکر غربی عربی غربی و عبری لشکر تشیعوں کے خلاف اس طرح سے عالمی سطح پر آخر کس کے خلاف عالمی فوج اتنی مضبوط قائم کی جاتی ہے اگر تشیعوں میں طاقت نہ ہو اگر تشیعوں کا کوئی وجود نہ ہو زعیف و نحیف کے خلاف تو اتنا احتمام نہیں کیا جاتا کمزور لوگوں کے لئے اتنا احتمام نہیں کیا جاتا عالمی سطح پر ایسے ایسے خوفناک لشکر بنانا اور ان لشکروں کے ذریعے یہ کاروائی کرانا اور فوجے خریدنا آل سعود قدیم سے عرب اسی افریقہ ملک سے جا کر خریدتے رہے ہیں غلام خریدتے تھے نیجیریہ میں اسلام پہنچا ہی اس طرح سے ہے کہ غلام خریدنے جاتے تھے کچھ لوگ کاروبار تھا کچھ ٹھیکے دار وہیں مثلا گئے انہوں نے جا کر خریدنے جاتے تھے غلام خریدنے جاتے تھے جس طرح ابھی اکثر عرب ملکوں کے اندر جو رہنے والے ہیں تو یہ نجادن افریقن ہیں یہیں آ کر یا بھاگ گئے یا آزاد ہوئے یا کشتیوں سے یا بغاوت کی انہوں نے آ کر مختلف ممالک میں خصوصا اممان کے آبادی آپ دیکھیں تو اممان میں اکثر افریقن نجاد لوگ ہیں یا انہی خلیجی ممالک میں اکثر وہی لوگ ہیں جو افریقن نجاد لوگ ہیں یہ وہ غلام تھے جو پکڑ کے لاتے تھے بیجتے تھے بردہ فروشی و غلام فروشی کا کام کرتے تھے خریدنے کا کام اس وقت آل سعود دنیا میں سب سے بڑے خریدار ہیں تیل کی دولت ہے ان کے پاس اسلحہ خریدتے ہیں دنیا کا سب سے زیادہ اسلحہ ان کے پاس ہے اور دنیا کی فوجیں خریدتے ہیں افواج خریدتے ہیں رنٹ پر لیتے ہیں قرائے کی فوجیں سعودی عرب میں جاتی ہیں جا کر لڑتی ہیں قرائے کی فوجیں مسلمان ممالک کے پاس ہیں اور یہ اسے کو کہہ رہے ہیں ہم نے چونتیس ممالک سعودی عرب کی قیادت میں چونتیس ممالک کا اتحاد بنا ہے ٹیروریزم کے خلاف نہیں چونتیس ممالک میں قرائے کی فوجیں خریدی ہیں قرائے کے فوجی ریٹائر اور حاضر سروس اور ان کو تشیعہ کے خلاف انہوں نے استعمال کرنا ہے خوبزہر قربلا میں بہتر ایک طرف تیس ہزار ایک طرف تعداد جو تاریخ میں ذکر کی یہ عمر سعید کے لشکر تیس ہزار کا لشکر تھا تیس ہزار ایک طرف بہتر ایک طرف اسے تناسب لگا لیں آپ کے کیا نکلتا ہے ایک فرد کے مقابلے میں کتنے سپائی عمر سعید لے کر آیا اس وقت تشیعہ کی تعداد دنیا میں کتنی ہیں اور ان کی مقابلے میں جو لشکر بنا رہے ہیں ان کی تعداد کتنی ہیں ممکن ہے یہ لشکر کربلا عمر سعید کی لشکر کی طرح لاشیں گرائیں جیسا نیجیریہ میں گرائیں ہیں لیکن یہ آشورہ ہے جس طرح ہمیں حکم دیا گیا ہے کلو اردن کربلا و کلو یومن آشورہ تمہاری ہر زمین کربلا ہے اور تمہارا ہر دن آشورہ ہے یعنی تم نے بنانا ہے اور اگر آشورہ بنا لیا اگر کربلا بنا لی پھر تمہیں کوئی ختم نہیں کر سکتا اگر تم نے کربلا بنا لی اپنی سرزمین وہ آشورہ بنا لیا اپنا دن پھر تمہیں کوئی ختم نہیں کر سکتا کیوں کہ آشورہ اسی حقیقت کا نام ہے کہ جہاں انسان مر کے بھی ختم نہیں ہوتا ختم وہ ہوتے ہیں جو جھک جاتے ہیں جو کٹ جاتے ہیں وہ ختم وہ اگتے ہیں وہ دوبارہ اگتے ہیں اور بڑھ کر اگتے ہیں وہ پھیل جاتے ہیں ایک آشورہ تم نے برپا کیا آج سے چودہ سو سال پہل ایک سٹھ ہجری میں اور اس آشورہ کا نتیجہ آج بارہ ملین عزادار حسین و آشورہ نیجیریا میں پیدا ہوئے پینتیس سالوں کے اندر اندر اگر آشورہ آجائے کسی قوم کے ہاتھ یہ فرمولہ آجائے یہ رمز آجائے اس قوم کو کوئی بھی ختم نہیں کر سکتا آشورہ میں یزید ختم ہوا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے سعودی عرب خودکشی کے لئے مکمل تیار ہو گیا ہے آل سعود سعودی عرب سے مراد آل سعود یہ خاندان منحوس یہ خودکشی کے لئے مکمل تیار ہو گیا ہے اور خودکشی کرے گا ظاہرہ خودکش جب حملہ کرتا ہے تو پہلے اپنے آپ کو مارتا ہے پھر چند جانے اور لیتا ہے یہ جو اس نے تشیعوں کے خلاف عالمی سطح پر شرارت و شیطنت کا آغاز کر دیا ہے اور ہر جگہ آمادہ ہے انشاءاللہ وہ دن قریب نہیں ہے کہ جب شیعہ کے ہاتھوں سے یہ منحوس خاندان اس سمین سے مہب ہو جائے گا انشاءاللہ وہ وقت بہت قریب نظر آ رہا ہے چونکہ اس وقت سعودی عرب میں جو حکمران ہیں وہ مکمل طور پر آمادہ ہیں خودکشی کے لیے اور ظاہر ہے عالمی سطح پر یہ شرارت کر رہے ہیں پاکستان سر فیرست ہوتا ہے بھار کے ہم پاکستان میں ہوں یا نائجیریا میں ہوں ہم زرد رنگ والے ہوں یا سیاہ رنگ والے ہوں کربلا میں جون سیاہ رنگ کے مالک تھے اس سیاہ رنگت کو بھی سیدو شہدانی جب جون گئے شہد ہوئے سیدو شہدہ جون کی قبر پر گئے لاش پر گئے اور اس لاش کو اٹھا کے لاش کو سینے سے لگایا اور اس سیاہ فام کا ماتھا چوما اور جون اس طرح اہل بیت میں اندر شامل ہو گئے فرق نہیں پڑھتا عزیز من کہ شیعہ کہاں ہو بعض شیعہ اس وقت دوسرے ممالک سے گئے ہیں افریقی ممالک میں عرصے سے ہیں انہوں نے سیاہ فاموں کے لئے اوپر دروازے بند کیے ہوئے تھے اپنی مسجدوں کے اور اپنے ممبرگوں کے اپنی ممبرگوں میں ان کو نہیں آنے دیتے تھے یہ آتے تھے چاہتے تھے ازاداری کریں لیکن کہتے تھے تمہیں حق نہیں ہے تم سیاہ فام ہو ہماری مساجد میں داخل مت ہو ہماری ممبرگہ میں داخل مت ہو اگر یہ لوگ یہ حرکتیں نہ کرتے تو آج پورا افریقہ وہ نسل جون ساری کی ساری آج حسینی ہوتی اگر یہ لوگ دروازے بند نہ کرتے ان کے اوپر اس کے باوجود کہ انہوں نے دروازے بند کیے ہیں پھر بھی اس بزرگوار مجاہد عالم جیسے بزرگوار اور بھی ہیں جو اس وقت بہت ساری افریقہ ممالک میں صورتحال بدل گئی ہے ہمیں معلومات ہونی چاہیے آگاہ رہنا چاہیے کہ ملت تشیع اس وقت پوری زمین کے اوپر الحمدللہ زندہ و تابندہ ہے اور ہمیشہ رہے گی انشاءاللہ چونکہ نام حسین رسول اللہ نے فرمایا تھا اِنَّ لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَبْرُدُ عَبَدَ خونِ حُسین میں ایسی ترپ ہے کہ جس دل میں جاتی ہے اس کو اٹھا دیتی ہے پڑکا دیتی ہے ہرگز ٹھنڈی نہیں ہوگی ایسی ترپ خونِ حسین کے اندر ہے یہ جہاں بھی جائے گی وہ ملت بیدار ہو جائے گی ہماری دعا ہے تمام مومنین کے لئے جہاں کہیں بھی ہیں وہ بالخصوص مومنین افریقہ و بالخص مومنین اہل نائجیریا کے لئے کہ خدا ونطالہ ان کے شہداء کو شہداء اسلام کے ساتھ و شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرمائیں اور پروردگار اس عالم مجاہد اور دیگر زخمیوں کو شفاء کاملہ عطا فرمائیں خدا ونطالہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار اس امت کے عظم و حوصلہ میں ترقی عطا فرما ان کو استقامت و صبر عطا فرما اور پروردگار انہی مستضفین و مظلومین کے ہاتھوں سے تواغیت زمانہ و ظالمین زمانہ کو نسط و نابود فرما اور خدا ونطالہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ یہ تمام مومنین خصوصاً نیجیریا میں اور دیگر ممالک میں پروردگار انہیں اپنے سایہ حفظ و امان میں ہر شہر و بلہ سے خدا محفوظ فرما انشاءاللہ خدا ونطالہ کی بارگاہ میں دعا ہے جہاں کہیں بھی مومنین ہیں سعودی عرب میں یمن میں بہرین میں شام میں لبنان میں عراق میں پاکستان میں افریقہ میں ہندوستان میں افغانستان میں ایران میں خدا ونطالہ ان سب کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرمائیں اور پروردگار دعا ہے تیری بارگاہ میں کہ پروردگار ہم نے جلوہ ولایت دیکھ لیا ہے جب ایک فقی کی ولایت میں آ کر یہ شجرہ تیبہ تشیع اتنا عظیم ہو جاتا ہے پھیل جاتا ہے یہ لوگ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ شیخ زخزاقی نے یہ سارا حوصلہ رہبر معظم سے لیا اور امام راحل سے لیا بیعت کی اور شہادت کے وقت جس کمرے میں گولیاں لگیں اوپر رہبر معظم اور امام خمینی کی تصویر تھی اس تصویر کے نیچے اپنی مراد و مرشد کی تصویر کے نیچے یہ زخمی ہوئے اور دوسروں نے شہادت پائی خب یہ پروردگارہ ہم نے جلوہ ولایت دیکھ لیا ہے اگر ایک فقی اگر ایک نائب امام معصوم کا آ کر جلوہ ولایت دکھاتا ہے تو اس طرح تشیعیو کی عظمت آسمان تک جہا پہنچ دی ہے پروردگارہ ہماری دعا ہے ولی حق صاحب اثر وہ ہستی جس نے پوری دنیا کے ظلم و ستم و طاغوتوں کو مہو کر دینا ہے پروردگارہ جل دل جل اس کا ظہور فرما اور ہم سب کو اس کے آوان و انصار میں توفیق عطا فرما عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ اصمد لم یلد ولم یولد ولم یکل اللہ کفو احد